وادی کشمیر میں اب نوجوان مختلف قسم کی موسقی کی طرف راغب ہو رہے ہیں ترال کے نوجوان مرتضی رفیق بھی راپ موسقی میں اپنا لوہا منبا رہے ہیں پیشے سید منظور کی یہ ریپورٹ وادی کشمیر میں اگرچہ صدیوں سے لوگ سوفیانہ موسقی کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے تاہم وقت بدلنے کے ساتھ نوجوان اب مختلف قسم کی موسقی میں حصہ لے رہے ہیں نودل ترال کے رہنے والے سولہ سالہ مرتضی رفیق بھی بچپن سے ہی ریپ موسقی میں اپنے دلچسپی دکھا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ اب کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں مرتضی گانے کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں مرتضی کا کہنا ہے کہ ابھی تک انہیں کوئی بہتر پلیٹ فارم نہیں ملا ہے نیوزیٹین اردو کے ٹیلنٹ ہنٹ شو کشمیر کے ستارے کے بارے میں مرتضی نے کہا کہ اس پروگرام کی مدد سے کشمیری نوجوانوں کا ہنر دنیا تک پہنچے گا مرتضی کو دیکھ کر اسی گاؤں کے ایک اور بچے نے بھی ریپ موسیقی میں حصہ لینا شروع کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے باصلاحیت نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرایا جائے تاکہ یہ اپنے ہنر کو مزید نکھار سکیں نیوزیٹین اردو کے لیے ترال سے سید منظور کی ریپورٹ